بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ یہ ریسپی دیکھیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اور بہت آسان وی میں میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی اور ریسپی شیئر کرنے سے پہلے ہم کر لیتے ہیں جی گر کے تھوڑے سے کام اور گر کے کام ختم کرنے کے بعد میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ریسپی اور اس کو میں نے بہت آسان وی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بہت زیادہ ان ریسپی تھی اگر آپ تھوڑے سے سال پیچھے ڈاتے ہیں تو یہ ریسپی بہت زیادہ ان تھی اور شادیوں پر بہت زیادہ یہ ریسپی بنائی جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ اب اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن جو بھی آپ کی فیملیز میں بڑے ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کو یہ ریسپی آج بھی بہت زیادہ پسند ہے تو آپ بھی اس کو بنا کے اپنی دعوتوں کی رونک بھی بڑھا سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ دستر خوان پر اتنی خوبصورت لگتی ہے اور پھر گھر کے جو بھی بڑے اور مرد ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو نیکس میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں اور اس سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں بچوں کا لنچ اور آج نشرت آف کرے گی سکول سے اس کی تھوڑی سی طبیعت کا اشیو تھا تو اس لیے آج اس نے سکول سے لے لیا تھا آف اور آج جائے گا صرف حسین تو اس لیے میں نے صرف حسین کے لنچ کی ہی تیاری شروع کی تھی اور اس کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ آج بچوں کا لنچ تھوڑا سا کم بننا ہے تو میں تھوڑی سی کچن کی کلیننگ بھی کر لیتی ہوں اور یہ کورنر کو بھی آج میں دوبارہ سے ارنج کر لوں گی اور دوبارہ سے اچھے سے صاف کر لوں گی اور ڈیلی بیس پہ ڈسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی فیصلہ بارد میں اتنی زیادہ مٹی ہے کہ جب آپ صبح ڈسٹنگ کر کے جاتے ہیں اور شام کو آپ گھر واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے چیزوں کے اوپر اسی طرح سے ہی ڈسٹ آئی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں تو ڈیلی اس کی بار بار دو ٹائم تو ضرور ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ بھی کومنٹ بوکس میں اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ادبا دیں تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں آپ کا لائک بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے آپ جتنی مرسی ویڈیوز بنائیں اگر ان کو کوئی لائک نہیں کرتا تو وہ یوزلس ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی ویڈیو کو ایک بندہ بھی لائک کر دیتا ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کورنر کی اچھ سے میں نے کلیننگ کر لی تھی اور اس کے بعد اوون کی شیٹ کو بھی پہلے میں نے ویٹ کپڑے کے ساتھ اچھی طرح ساف کر لیا تھا اور اس کے بعد خوشک کپڑے کے ساتھ ساف کر لیا تھا اور یہ وارٹر پروف شیٹ ہے اور اس کو جب آپ ویٹ کپڑے کے ساتھ اور اس کے بعد خوشک کپڑے کے ساتھ ساف کر لیتے ہیں تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے اور اب اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لوں گی اور اس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ ہوگی اس کو اتار لوں گی اور دوبارہ ان کو ارینج کر لوں گی مجھے پچپن سے ہی گرداری بہت زیادہ پسند ہے اور گر کو سجانا سنوارنا اس طرح کی چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں اپنا گر ہو میرا اور میں اپنے گر کو سجا ہوں اس میں بہت ساری اچھی چیزیں لاکھے رکھوں اور پلانٹس مجھے بہت زیادہ پسند ہیں تو اس لئے میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچن ہو یا کمرہ ہو اس میں میں پلانٹس کا اڈیشن ضرور کروں لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی لیمٹیڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اگر بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس لئے اگر آپ بہت زیادہ چیزیں لاکھے رکھ لیتے ہیں تو پھر کافی منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچن میں پراتھے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں اور اپن کچن کا تو آپ کو جن کا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ اپن کچن میں تو بہت زیادہ ڈسٹ بھی ہو جاتی ہے اور جب پراتھے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں تو آئل بھی چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے تو اس لئے ان کو تو بار بار اچھی طرح سے صاف کرنا پڑتا ہے اور اگر ویک میں ایک دن آپ اس طرح سے اپنی ساری چیزوں کو اچھے سے کلین کر لیں تو کچن ذرا صاف صاف سا ہی نظر آتا ہے اور میں اس کو اسی طرح سے ہی کرتی ہوں گیلے کپڑے کے ساتھ کچھ چیزوں کو صاف کر لیتی ہوں اور کچھ کو خوش کے ساتھ کر لیتی ہوں اور ڈیپینڈ کرتا ہے چیزوں کے اوپر جس طرح اگر تو صرف ڈسٹ ہوتی ہے تو میں اس کو خوش کپڑے کے ساتھ ہی اچھی طرح سے کلین کر لیتی ہوں اور اگر اس کے اوپر آئل کے ذریعے بھی مجھے نظر آ رہے ہو تو پھر میں ان کو پہلے ویٹ کپڑے کے ساتھ اچھے سے کلین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر خوش کپڑے کے ساتھ تو اس طرح چیزیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ حسین کا لنچ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور اس کی پیکنگ بھی کر لوں گی اور اس کے ساتھ میں نے کچھ یہ ویفرز اور چوکلیٹ اور کپککس بھی رکھ دیئے تھے سپائس جر میں نے اس طرح سے دیوار کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اور اس کی بھی میں اچھے سے آج کلیننگ کر لوں گی اور بعض اوقات تو جب اس میں سے سپائسز وغیرہ ختم ہوئی ہوتی ہیں تو میں ان کو اچھی طرح سے ووش کر لیتی ہوں سرف کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ آج کافی چیزیں میں نے ابھی دوبارہ سے ریفل کی تھی تو اس لئے میں اس کو ووش نہیں کروں گی بلکہ اس کو اچھی طرح سے ویسے ہی ساف کر لوں گی اب سپائس جر کو بھی میں ون بائی ون اچھی طرح سے کلین کر لوں گی اور تو میں اس طرح کی چیز ہے کہ جب ان کا ایک کام تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو وہ دس کام اور بڑھا لیتی ہیں اور میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے آج نشرا نے سکول نہیں جانا تھا اس کا لنچ نہیں تھا تو میں نے دس کام اپنے اور بڑھا لیے تھے اور یہ ہے کہ ٹائن سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب ایک طرف سے آپ کا تھوڑا سا آپ کو کام ٹائم مل جائے تو پھر آپ کوئی اس طرح کے جو بھی آپ کے کام دو چار دن یا ہفتے سے پینڈنگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نبٹا لینا زیادہ بیٹر ہوتا ہے اور میں بھی کافی دن سے ان کو اچھی طرح سے کلین کرنا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم میریج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بچے جاتے تھے سکول اور اس کے بعد پھر گھر کی کلیننگ بغیرہ اور باقی کام ختم کرنے میں ہی کافی ٹائم لگ جاتا تھا تو آج تھوڑا سا ٹائم مل گیا آج میں تھوڑی سے ریلیکس تھی کیونکہ نشرا گھر تھی اور جب نشرا گھر ہوتی ہے تو وہ میرا کافی ہاتھ بھی بٹا دیتی ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ والے کام آج اپنے ختم کر لیے ہیں اور یہ سپائس جار میرا کافی پرانا ہے اور اب تو اس کو یوز کرنے کی وجہ سے اس کے کافی ڈکن بھی ٹوٹ گئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی گزارہ چل رہا ہے تو اس لیے میرا بلکل بھی ذہن نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کروں کیونکہ انشاءاللہ کچھ مہینوں میں ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے تو پھر اسی کے کروڈنگ میں دوبارہ سے ساری چیزیں پرچیز کروں گی اور اس لیے میں ابھی کوئی بھی دوبارہ چیز پرچیز نہیں کر رہی ہوں جو پرانی چیزیں ہیں میں ان کو یوز کر رہی ہوں اور کچن کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا تو اب میں کمرے سے بھی ساری چیزوں کو اٹھا لوں گی بچے سو رہے تھے تو میں نے سارا کچن کا کام کمپلیٹ کر لیا اور اب بچے اٹھ کے تھے اور بچے اپنے سکول کی تیاری بچوں نے سٹارٹ کر دی تھی تو پھر میں نے یہاں سے بستر وغیرہ اٹھانے شروع کر دیئے ہیں ماشاءاللہ سے نشرا ٹین یئرز کی ہو گئی ہے تو اس کا بستر ہم نے سیپرٹ کر دیا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سے اس کی چار پائی ہے تو اس پہ ہی میں اس کا بستر بچھا دیتی ہوں اور یہاں پہ نشرا رات کو سو جاتی ہے اور صبح یہ ہے کہ میں اس کو بیٹھ کے نیچے ہی دوبارہ سے کر دیتی ہوں اور رات کو جب اس کا دوبارہ بستر بچھانا ہوتا ہے تو میں اس کو بیٹھ کے نیچے سے نکال لیتی ہوں تو اس طرح آرام سے مینیج ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بیٹھ پر پورا آنا تو مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے بستر علیدہ کر دیے جاتے ہیں اور یہ والا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب سارے کپڑے جو کل کے دو کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی تیعہ لگا کے رکھ لوں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلنے لگ جاتی ہے اور میں سوچتی ہوتی ہوں کہ پہلے نشرا ہماری زندگی میں آئی اور وہ میرے ساتھ سوتی ہوتی تھی اور کافی سال نشرا میرے ساتھ سوئی اور نشرا سکس ایئرز کی تھی تو اللہ پاک نے ہمیں بیٹے کی رحمت سے نعمت سے نوازا اور پھر اس نے میرے ساتھ سونا سٹارٹ کر دیا اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نشرا کے بغیر سونے کا جوم بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے اور میں سوچتی تھی جب نشرا پیدا ہوئی اور جھوٹی سے ہوتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب یہ سکول جائے گی تو میں کس طرح سے منیج کروں گی میرا کس طرح سے اس کے بغیر دل لگے گا لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ آپ کو چلنا ہی پڑتا ہے تو چلنج ہی آتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی متنجن کی ریسپی اور اس کے لئے ساری جو بھی چیزیں چاہیئیں تھی وہ میں نے مگوا کے رکھ لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چاول بھی بائل ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے اور چاول بائل کرنے تو سب کو آتے ہیں میں نے بھی سیمپل ہی پانی ڈال کے رکھ دیا تھا چولے پہ اور جب اس میں بائل آنا سٹارٹ ہوا تو پھر اس میں چاول ایڈ کر دیئے تھے اور اس میں میں نے پانی صرف یہ سیمپل پانی ہے اس میں اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوا اور جب چاول نائنٹی پرسنٹ گل گئے تو میں اس کو سیپرٹ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر چینی ڈال کے تو میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کا حساب یہ ہے کہ اگر ایک گلاس آپ چاول لے رہے ہیں تو پھر آپ نے ہاف گلاس سے تھوڑی سی زیادہ چینی لینی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ پانی لے لیا تھا اور اس کے اندر چینی ایڈ کی اور جب چینی کا شیرہ تھوڑا سا پاک گیا تو اس میں میں نے آئل ایڈ کر لیا تھا اور آئل آپ کی اپنی چوائس کے کروڑنگ آپ ایڈ کریں اور اس کے بعد میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے تھے اور جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس پہ سارے میوہ جہر دال کے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا اور ہمارا مزیدار قسم کا دنجن ریڈی ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں آکے تھے گر اور آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں لیکن ان کو ایک چیز ضرور سکھانے چاہیے کہ وہ دوسروں کی کیئر کریں اور یہ تب ہی پوسیبل ہے کہ اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کی کیئر کریں گے تو پھر آپ کے بچے بھی دیکھ کے کیئرنگ ہوں گے وہ کیئر کرنا سیکھیں گے اور آج میری تھوڑی سی طبیعت حراب تھی اور یہاں پہ زاہید نے مجھے جوس پنا کے دے دیا تھا اور جب یہ چیز نشرا نے دیکھی تو اس کو بھی احساس ہوا کہ آج میری مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی پھر یہاں پہ حسین کے لئے اس نے ہی فیڈر پنایا اس کے بعد اس نے جب میں باہی رہی ہوں میں نے دیکھا تو اس نے سارا کچھن برطن دو کے کچھن سارا ساف کیا ہوا تھا تو اس لئے بچے بچے بڑوں کو دیکھ کے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں اور چلیں جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ